سبسکرائب کیجئے پاسی چیمپ چینل کو ساتھی پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو لیٹسٹ میڈیکل ٹاپک سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پلس ریٹ یا نوز کیا ہوتی ہے اور اس کے کم یا زیادہ ہونے پر یہ شریر میں کیا انڈیکیٹ کرتی ہے اور اسے کیسے دیکھا جاتا ہے اور گائز کیا آپ جانتے ہیں کہ ماتر آپ کی پلس ریٹ سے آپ اپنے شریر میں بہت ساری ابنورمالٹیز کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب آپ ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی پلس ریٹ ہی چیک کی جاتی ہے تو ڈوکٹر پلس ریٹ کو چیک کیوں کرتی ہے اور وہ آپ کی پلس ریٹ سے کیا کیا چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنی پلس ریٹ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ساتھ ہی پلس ریٹ کے کم ہونے پر یا زیادہ ہونے پر یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے اور گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ماترہ آپ اپنی پلس ریٹ کو دیکھ کر کسی بھی ویقتی کی یا پھر خود کا آپ اپنے فیور کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں ساتھ ہی جس کی آپ پلس ریٹ دیکھ رہے ہیں نا یا اپنی یا پھر کسی بھی پیشنٹ کی تو آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ سامنے والا ایک دل کا پیشنٹ ہے یا نہیں مطلب کی ہارٹ پیشنٹ ہے یا نہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گائز میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ پلس ریٹ کے تھرو بلڈ پریشر کو دیکھنا بھی سیکھ جائیں گے تو آج یہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ پلس ریٹ کے اوپر ہے کہ اسے کیسے چیک کیا جاتا ہے اور یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے اور بہت کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھانے والا ہوں تو ویلگم بیک گائز میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ سنی کمار اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چیلنگ پر ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے تو گائز آج کا ہمارا ٹوپک ہے پلس ریٹ کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے دیکھا جاتا ہے اور کیا کیا پتہ لگا سکتے ہیں تو ٹوپک کو شروع کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے let's dive into it تو گائز سب سے پہلے تو ہم پلس ریٹ کو جان لیتے ہیں کہ آخر پلس ریٹ ہوتی کیا ہے تو گائز پلس ریٹ کو سمجھنے کے لیے آپ سپوز کریں کہ جو سموندر ہوتا ہے اس میں جو لہر آتی ہے نا سیم وہی کنڈیشن آپ اپنے شریع میں اپلائی کریں گے تو وہ سیم کنڈیشن آپ کو پلس ریٹ میں ملے گی مطلب کی یہ ایک لہر کی طرح مطلب کی ایک ویو کی طرح ہوتی ہے جو دل ہے ہمارا پمپ کرتا ہے بلڈ کو اور جو اس کی لہر بنتی ہے نا وہ شریع کے الگ الگ پارٹ میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کس میں کریں گے آپ محسوس آرٹری میں جو دھمنیاں ہوتی ہے جو اوکسیجینیٹڈ بلڈ کو لے کر جاتی ہے نا جو اچھے خون کو لے کر جاتی ہیں شریع کے الگ الگ بھاگوں میں ان کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں میڈیکل ٹرم میں رکھے ہوتے ہیں جیسے ڈرینکل آٹری یا پھر ریڈیل آٹری یا پھر ٹیمپورل آٹری کیروٹیڈ آٹری پوپریٹیل آٹری بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ ان کے پوائنٹس کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ اپنی پلس کو فیل کر سکتے ہیں اوکے تو یہ ایک ویو کی طرح ہے ایک لہر کی طرح ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ پلس ریٹ اور ہرٹ ریٹ میں کیا فرق ہوتا ہے یوزلی جو لوگ ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو گائیس جو نورملی پلس کو ہم چیک کرتے ہیں یا جو پلس ریٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی سپیسیفک پوائنٹ سے چیک کی جاتی ہے اوکے جیسے ریڈیل آٹری جو یہ ہماری کلائی ہے ریسٹ ہوتی ہے یہاں پر آگر آپ پلس کو چیک کرتے ہیں تو اسے پلس بولا جائے گا لیکن جو ہرٹ ریٹ ہوتی ہے اس کو ہرٹ پر سٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا جاتا ہے تو وہ ہرٹ ریٹ ہوتی ہے سیم ایسا سٹیتھوسکوپ ہوتا ہے اور اسے دل کے اوپر لیفٹ سائیڈ لگایا جاتا ہے اور پھر آپ چیک کر سکتے ہیں کی ہرٹ ریٹ کتنی ہے اور جو پلس ریٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا تو آپ وہاں سے پلس ریٹ اپنی چیک کر سکتے ہیں پلس ریٹ اور ہرٹ ریٹ میں یہ ڈیفرنٹس ہوتا ہے ساتھ ہی پلس ریٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی خود کی پلس ریٹ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو گائز بہت ہی آسان میتھڈ ہوتا ہے دیکھیں آپ کسی کی بھی جو ریسٹ ہوتی ہے کلائی ہے اپنے اس کی دو جگہ سے آپ پلس ریٹ کو چیک کر سکتے ہیں اور سب سے اچھا جو جگہ ہے وہ کلائی ہی ہوتی ہے کسی کی بھی کیونکہ یہاں پر آپ کو جو بون ہوتی ہے ان کا سپیس آپ کو مل جاتا ہے پیچھے کی سپورٹ مل جاتی ہے اور کافی اچھا سپیس ملتا ہے جہاں پر اگر آپ نیو ہیں پلس ریٹ کو چیک کرنے کے لئے تو آپ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو انگوٹھا ہے یہاں پر جو بیچ میں آپ کو یہ لائن دکھ رہی ہے ٹھیک ہے یہ لائن ہوتی ہے بیچ میں اس کے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ کھڑا ہے نا بلکل یہاں پر آپ کو ریڈیل آٹری ملے گی اوکے اور کئی لوگ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں ان لائٹری یہاں پر ملتی ہے جیسے یہاں پر سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اپنی پلس کو چیک کر سکتے ہیں باؤنسی فیل ہو رہا ہوگا آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے تو میتھڑ کیا ہوتا ہے کی بلڈ پریشر چیک کرنے کے لئے الگ میتھڑ ہے اور اگر آپ کسی کی پلس کو چیک کر رہے ہیں تو وہ الگ میتھڑ ہے جو فنگر کی پلیسمنٹ ہوتی ہے نا وہ الگ ہوتی ہے تو یوزلی کیا ہے جو آپ کی رنگ فنگر ہے یوزلی جو آپ نے پلس ریٹ کو چیک کرنا ہے تو جو رنگ فنگر ہے وہ جو بوڈی ہے اس کی سائیڈ میں ہوتا ہے جو پیشنٹ ہے اگر سپوس کریں کہ آپ اس کی چیک کر رہے ہیں تو رنگ فنگر ہوگی وہ آپ کی جو رنگ فنگر ہے وہ ایسے ہوگی ٹھیک ہے کسی بھی پیشنٹ کی اگر میں خندگی کر رہا ہوں تو بھی ایسے یوزلی جب چیک کرنا ہے کسی کی بھی پلس ریٹ اب اس میتھڑ سے تو افکوس آپ اپنی پلس کو دیکھ لیں گے دیکھئے سیم یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہو رہا ہوگا اور تھوڑا سا اب میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بھی بتاتا ہوں جو لوگ تھوڑے سے اپسیٹ ہوں گے یا پھر سٹریس میں ہوں گے نروس ہوں گے یا پھر جنہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا ان کی پلس ریٹ آسانی سے نہیں ملے گی اور جون سے لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے تھوڑے سے یا پھر جنہوں نے کھانا کھایا ہوگا اور بلکل نورمل ہوں گے جن کے وائٹلز بلکل نورمل ہوں گے تو وہ اپنی پلس ریٹ کو بلکل آسانی سے دیکھ لیں گے ان کی پلس بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو میں تو پکا ہی ہے کہ آپ اپنی پلس ریٹ کو دیکھ لیں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نورمل پلس ریٹ کتنی ہوتی ہے تو گائیس سارے جانتے ہیں کہ ہمارا دل جو سامانتہ دھڑکتا ہے وہ بہتر بار دھڑکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس کی نورمل رینج ہوتی ہے نا وہ ساٹھ سے سو کے بیچ میں ہوتی ہے اگر ساٹھ سے نیچے ہوتا ہے تو اسے برادی کاڑیا بولا جاتا ہے اور اگر سو سے زیادہ ہوتا ہے تو اسے ٹیکی کاڑیا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے تو گائیس دیکھئے اگر کوئی بھی وقتی نورمل ہے اسے کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری نہیں ہے اور ان کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ پچاس کے اراؤنڈ رہتی ہے یا پھر پینتالیس اٹھالیس ایسے کچھ رہتی ہے اور وہ بالکل نورمل ہے اور انہیں کسی بھی پرکار کی کوئی بیماری بھی نہیں ہے تو ایسے لوگ بہتی مہنتی ہوتے ہیں مطلب ہارڈ ورک کرتے ہیں جیسے فارمر آپ لگا سکتے ہیں یا پھر جو لیبر ہوتی ہے نا جو مزدور ہوتے ہیں لوگ ان کی پلس ریٹ بھی کم ہوتی ہیں یا پھر جو کھلاڑی ہوتی ہیں لوگ ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کی پلس ریٹ بھی کم ہوتی ہے لیکن اگر یہ پلس ریٹ 40 سے نیچے جاتی ہے نا کسی بھی وقتی کی تو گائیس یہ میڈیکل کنڈیشن ہے اور ایک بار آپ کو اپنے ڈاکٹر کی سلحہ لینی چاہیے اگر پلس ریٹ 40 سے نیچے جاتی ہے اور اگر آپ کو بیماری ہے یا پھر کسی بھی پرکار کی کوئی دکھت ہے نا اور اگر آپ کو کام بھی زیادہ نہیں کرتے کوئی ہارڈ ورک زیادہ نہیں کرتے اور اگر آپ کی پلس ریٹ 60 سے نیچے ہے تب بھی آپ کو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے یا پھر آپ کو ECG کرانی چاہیے اور جن لوگوں کی پلس ریٹ زیادہ ہوتی ہے تو گائز یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انہیں بکھار ہو سکتا ہے یا شریر میں انفیکشن ہے یا پھر کئی باری جو ہارمونس چینجز ہوتے ہیں ان کے قارن بھی پلس ریٹ بڑھتی ہے تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر کسی کو پین آرہا ہے تو بھی پلس ریٹ بڑھ جاتی ہے تو گائز یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اگر پلس ریٹ کم ہے یا پھر زیادہ ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے شریر کے کن کن الگ الگ بھاگوں سے پلس ریٹ کو چیک کر سکتے ہیں تو گائز یوزلی تو ریڈیل آرٹری اچھی ہوتی ہے پھر انڈا آرٹری ایک برینکل آرٹری سے بھی آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور میں ایک ڈائیگرام بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ لیں تو یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹیمپورل آرٹری سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں فیشیل آرٹری سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کیروٹیڈ پلس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اوکے اور جو پوپلٹیل آرٹری ہے وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں فیمورل آرٹری سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو گائز ان کا فیدہ کیا ہوتا ہے دیکھئے جب بھی پیشنٹ کا کارڈیا کریسٹ ہونے والا ہوتا ہے یا پھر پیشنٹ ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے جو سک پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں بیماری ہوتی ہے کافی critical condition ہوتی ہے تو اور usually تو جب patient ventilator پر ہوتے ہیں تب ان کی radial artery نہیں ملتی جلدی سے اور brankle artery بھی نہیں ملتی ہے تو یہ indicate کرتا ہے کہ patient expire ہونے والا ہوتا ہے اور 10 اور 15 منٹ میں patient expire ہو جاتا ہے اور یہ ہر case میں نہیں ہوتا اگر آپ normal ہیں کئی باری لوگوں کی radial artery اور brankle artery ملتی نہیں ہیں اور اکثر جو نروس ہو جاتی ہیں لوگ اور چکر کھا کے گر جاتے ہیں تو ان کی pulse rate نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ expire ہو جائیں گے میں sick patientوں کی بات کر رہا ہوں جو sick patients ہوتے ہیں ان کی radial artery اور brankle artery ملتی نہیں ہے اب میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو سامنے والا patient ہے وہ ایک دل کا patient ہے یا نہیں تو guys same method ہے آپ نے radial artery check کر نہیں ہے اور آپ نے کیا اس میں دیکھنا ہے اس کا rhythm جو pulse کا rhythm ہوتا ہے جو lay ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ irregular rhythm ہے lay کوئی نہیں آرہی بیچ بیچ میں جو pulse ہے وہ dip کر رہی ہے تو guys جو سامنے والا patient ہے وہ ایک heart patient ہے cardiac arrhythmiaz بولتے ہیں اسے اور ایسے میں ایک ECG کروانی پڑتی ہے اور پھر اسے اچھا اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ patient کو کیا disease ہے تو irregular pattern نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی جو pulse ہے وہ dip نہیں مارنی چاہیے regular pulse آرہی ہے لیکن اگر beat miss ہو جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو بھی indicate کرتا ہے کہ جو patient ہے وہ heart کا patient ہے یا پھر کئی لوگوں کی جو arteries ہوتی ہیں وہ heart ہو جاتی ہیں یہ تو یہ بھی indicate کرتا ہے اور ایسے میں بھی آپ کو ایک ECG تو کروانی ہی پڑتی ہے ٹھیک ہے guys تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی fever میں کیا ہوتا ہے fever میں کیا ہے ایک تو tachycardia ہوگا مطلب کی pulse rate بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی اگر آپ اچھے سے check کریں گے نا تو آپ find کریں گے کہ جو اس کے اندر کا blood ہے وہ گرم ہوگا ٹھیک ہے گرم گرم آپ کو محسوس ہوگا body تو گرم ہوگی لیکن اس کے اندر کا blood بھی گرم ہوگا تو یہ indicate کرتا ہے کہ fever ہو رہا ہے patient کو pain کے سمیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے bouncy feel ہوتا ہے tachycardia ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ tachycardia ہوگا جتنی زیادہ bouncy feel ہوگی اور اتنا ہی زیادہ اس کو pain feel ہوتا ہے لیکن کئی case ایسے بھی ہوتے ہیں کہ bodycardia ہو جاتا ہے pain کے قارن ٹھیک ہے guys تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی pulse rate سے آپ کیسے blood pressure کو check کر سکتے ہیں اگر بھی instrument پاس میں نہیں ہوتا تو check کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے blood pressure check کر سکتے ہیں by pulse لیکن آپ کو exact تو پتہ نہیں لگے گا لیکن ایک idea ہو جائے گا جو blood pressure وہ زیادہ ہے یا کم ہے تو کیا کرنا ہے جو یہ first finger ہوتی ہے نا ترجنی index finger جسے بولتے ہیں اس کو آپ نے patient کے body کی side میں رکھنا ہے دیکھئے ایسی placement آپ نے رکھنی ہے ایسے ٹھیک ہے اور آپ نے check کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے آپ ایسے check کریں گے patient کی pulse کو ٹھیک ہے یہاں پر feel کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ والی finger ہے نا اس سے جو blood کا flow ہے وہ آپ نے روکنا ہے ٹھیک ہے آپ جب روکیں گے blood کا flow اور جتنا آسانی سے blood کا flow رک رہا ہے آپ نے اس finger سے میڈل فنگر سے آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے اس کو کی blood کا flow جو ہے وہ روکا ہے اس finger سے آپ نے روکنا ہے اس finger سے آپ کو feel نہیں ہونا چاہیے تو آپ جب دبائیں گے تو اگر easily دب جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے پیشنٹ کا جو blood pressure ہے وہ لو ہے اوکے اگر آپ کا جو force ہے وہ moderate لگ رہا ہے آپ کو تھوڑا سا لگانا پڑ رہا ہے تو یہ indicate کرتا ہے جو blood pressure ہے وہ normal ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو زیادہ ہی force لگانا پڑ رہا ہے اور تب بھی وہ نہیں رک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کا high blood pressure ہے پیشنٹ کو high blood pressure کی دکت ہے اور usually کیا ہوتا ہے جو ہمیں bouncy feel ہوتی ہے جتنا زیادہ force ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ pulse pressure ہوتا ہے تو pulse pressure آخر ہوتا کیا ہے جو systolic blood pressure ہوتا ہے 120 by 80 یہ تو normal range ہوتی ہے کسی بھی adult patient کی ٹھیک ہے کوئی بھی اس کا normal blood pressure کتنا ہوگا 120 بٹا 80 جو 120 ہے وہ systolic blood pressure ہوتا ہے اور ڈائسٹولک blood pressure ہوتا ہے تو 120 minus 80 جو 40 value آتی ہے وہ ہوتا ہے پلس pressure اوکے تو کئی لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو bouncy feel ہو رہی ہوتی ہے پلس اور جتنی زیادہ bouncy feel ہوگی جتنا زیادہ force انہیں محسوس ہوگا اتنا ہی زیادہ blood pressure ہوتا ہے تو گائز ایسا نہیں ہوتا جو وہ ہے وہ pulse pressure ہوتا ہے نا کی blood pressure اوکے تو i hope کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی doubt محسوس ہوتا ہو تو پلس ہمیں comment کر لیں تو guys آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی i hope میں نے جو آپ کو جانکاری دی ہے وہ آپ کے لئے useful ہوگی تو guys ایسی ہی useful ویڈیوز ڈیوز اور ڈیوز 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 ڈیوز